بہت سال پہلے کی بات ہے ایک بہت پیارا سندر ون نام کا زنگل ہوا کرتا تھا اس زنگل میں انیک پرکار گزانوار رہا کرتے تھے اور اس زنگل میں ہی سیڑ چیتا بھالو اور لوملی بھی رہا کرتے تھے ایک دن ان چاروں کے بیچ میں اچھی دوستی ہو گئی اور وہ چاروں اچھے دوست بن گئے چاروں نے ایک دن بیٹھ کر ساتھ میں سکار کرنے کے بارے میں سوچا کچھ دیر بعد سب نے مل کر دیکھیا کہ سکار کرنے کے بعد اس پر چاروں کا برابر حق ہوگا یہ خینشلہ لینے کے بعد چاروں دوست سکار کے لیے زانور کی تلاس میں زنگل کی اور نکل پڑے کچھ ہی دوری پر ان چاروں کو زنگل میں خرگوز دکھا ایک دن چاروں نے خرگوز پر جھپٹا ماننے کی کوشش کی اسے دیکھتے ہی وہ تیجی سے دولنے لگا دوڑتے دوڑتے خکر خرگوز کچھ دیر کے لیے رک گیا تب ہی موقع دیکھ کر سیر نے خرگوز کا سکار کر دیا اور خرگوز وہیں مر گیا چیتا لومنی سیر اور بھالو کافی خوش ہوئے مرے ہوئے خرگوز کے چار حصے کرنے کے لیے سیر نے اپنے دوست چیتا کو کہا جیسے پہلے تے ہوا تھا اسی حساب سے چیتا نے سکار کو چار برابر حصے میں باٹھ دیا یہ دیکھ کر سیر کوئی بلکل اچھا نہیں لگا وہ غصے میں جوڑ جوڑ سے دھاڑے مارنے لگا دھاڑتے دھاڑتے سیر نے چیتا پر حملہ کر گے اسے اپنے داتوں پر پنجو کی مطلب سے ٹین حصے میں باٹھ دیا لومنی اور بھالو یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور وہ دونوں سیر سے ڈڑنے لگے سیر نے ایک دم سے لومنی اور بھالو کہا چلے دوست اپنے حصے لگا لومنی چالاک اور سمجھدار دونوں ہی لیا اس میں پڑی ہی اکل بندی کے ساتھ سیر کے سکار کا دو چوتھا حصہ سیر کو دے دیا اور خود پر لیے اور بھالو پر لیے ایک چوتھا حصہ ہی بچایا اس طرح ہوئے سکار سے سکار کے حصے سے سیر کافی خوش ہو گیا اس نے ہستے ہوئے لومنی سے کہا ہلوہ تم نے ایک دم میرے منگا پڑا دیا توانا بھالو پڑا ہی بیسی اتنا کہتے ہی سیر نے لومنی سے پوچھا تم اتنی سمجھدار کیسے تمہیں کیسے پدھشرا کی میں کیا شاہتا ہوں تمہیں کیا چیز ہے سکار کا حصہ لگوں میں بہن سے سکھا سیر کے سوالوں کا زواب دیتے ہوئے لومنی پڑی چالا کیسے بیبی آپ زنگل کے راسہ ہیں اور آپ کو کیسے حصہ لگانا ہے یہ سمجھنا مسکل نہیں ہے ساتھ ہی میں نے اس چیزے کی حالت حالت بھی دیکھ لیتی اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سے سیکھ لے کر میں میں نے اسی سمجھ داری دیا جواب سن کر سیر کافی خوش ہوا اس نے کہا کہ تم سچ میں بدھی مال ہوں سکار کرنے کے بعد اب انتہ پڑ پھر چکا تھا دوسرے دن وہ تینوں سکار کی دلاس میں اب دوسرے زنگل کی اور نکل پڑا اور اتھر ادھر گھننے کے بعد آگے کافی زنگل میں گھننے کے بعد اچانک انہیں ایک بہت بڑی خیرن دکھائی دیتی ہے ان تینوں نے خیرن کو دیکھ کر بہت خوشی ملی اب سیر بھالو اور لومڈی خیرن کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے وہ تینوں اندر ہی اندر سوچ رہے تھے اگر اس خیرن کا سکار ہو جائے تو آج تو مزہ ہی آ جائے اتنا ہی اتنا ہمیں ہی ہیرن کی نظر ان تینوں پر پڑ گئی یہ دیکھ کر ہیرن بھاگنے لگی ہیرن کو بھاگتے دیکھا سیر بھالو اور لومڈی تینوں اس کے پیچھے بھاگنے لگے ہیرن بہت تیج بھاگ رہی تھی سیر لومڈی اور خلو بھی اپنی پوری طاقت پلگا کر بھاگ رہے تھے کافی سمیں تک یہ سب بھاگتے رہے پھر ہیرن ایک جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی سیر بھالو اور لومڈی تو بہت گصہ آ رہا تھا یہ سکار ہمارے ہاتھ سے کیسے چلا گیا ان تینوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ تینوں اپنے راستے اپنے راستے میں آگے چلنے لگے اتنے میں ہی ان تینوں کو ایک کچھو نظر آیا وہ سوچنے لگے اس کچھو کو سکار کرتے ہیں پر پھر کیا جیسے ہی وہ تینوں آگے بڑھے کچھو کو مارنے کیلئے کچھو ان کے داتوں سے بہت مضبوط تھا وہ تینوں مل کر بھی کچھو کو مار نہیں پا رہے تھے پھر وہ تینوں بہت ہی کوشش کرتے ہیں پر پھر بھی اس کچھو کو مار نہیں پاتے جب ان کے ساری کوشش ناکام دکھائی دیتی ہے پھر وہ تینوں تھک جاتے ہیں بھالو کہتا ہے سوہر راجہ سوہر راجہ اللہ مڈی بہن اس کچھو کی چملی تو بہت ہی مضبوط ہے لگتا ہے آج ہم اس کا سگاہ نہیں کر بائیں گے پھر سیر کہتا ہے چلو چھو اس کچھو کو پہلو ہم کچھ سمیتے آرام کر لیتے ہیں پھر لومڑی بولی ہاں آج ہم کچھ زیادہ کچھو گئے ہیں چلو کسی پیڑ کے نیچے آرام کر کر لیتے ہیں لومڑی سیر اور بھالو ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹ جاتے ہیں آج کے دن ان کا کوئی سکار نہیں ملے پھر سیر کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں آج ہمیں آرام کر لیتے ہیں پھر ہم دوسری جا رہاں سکار کرنے جائیں گے پھر لومڑی بولتا ہے ہاں یہ ہے ٹھیک رہے گا پھر بھی تینوں اس پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹ جاتے ہیں پھر تینوں آرام کرنے لگتے ہیں اور سیر وہیں سو جاتا ہے لومڑی بہت ہی چالاک تھی وہ سیر کے سونے کے بعد بھالو اور لومڑی دوسرے زنگل کی اور چلے جاتے ہیں تب ہی ان کو بہت سارے زانوان نظر آتے ہیں پھر لومڑی اور بھالو ان سے دوستی کر کے ان سب کے ساتھ وہ سب خوشی خوشی رہنے رکھتے ہیں